ایک ہے مشٹرہ جی ان سے جانیں گی کہ آخر پروانچل پر اتنا فوکس کیوں ہیں سر بہت بہت سواگت کرتی ہوں میں آئی فیم نیوز پر آپ کا اور میرا پہلا سوال یہی ہے کہ آخر اتنا فوکس بی جے پی کی طرف سے پروانچل پر کیوں کیوں کی تین سیٹے ہار چکی ہے بی جے پی یا پھر روڈ شو جس طرح سے کانگریس کی طرف سے کیا گیا سوال یہ نہیں ہے دیکھیں نیتو میں آپ کو بتاؤں آپ اعتحاسک پریپریکش میں اگر آپ دیکھئے حالانکہ جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ اس چیز سے ریلیٹیڈ تو نہیں ہے لیکن اگر آپ کانگریس کی پریسٹی بھومی دیکھیں گے تو آنند بیہار الہاباد یعنی پروانچل سے ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اور اعتحاسک اور راجنیتک تتھیوں کو دیکھیں گے پردان منتری پنڈت جوہرلال نہرو جی بھی وہاں سے چناؤں لڑتے تھے امیٹھی وغیرہ رائے بریلی وغیرہ خود موڈی جی بنارس سے ہے یوگی جی وہاں سے ہے پروانچل اپنے آپ میں ایک بڑی ارور بھومی بھومی رہی ہے نیشنل لیبل کے نیتاؤں کو پیدا کرنے کے لیے نہ جانے کتنے سارے پرائیم نیسٹر پروانچل سے نکلے ہوئے ہیں یا اتر پردیس اور اتر پردیس میں خاص کر پروانچل پروانچل میں خاص کر الہاباد وغیرہ کے آس پاس سے نکلے ہیں نمبر آف سیٹس اگر آپ دیکھئے پورے اتر پردیس کا تو یہ سبھی لوگ مانتے ہیں راجنیت میں کہ سارا راستہ سنسط کا یہاں سے ہو کے جاتا ہے پروانچل ابھی تک ایک ایسا تھا بی جے پی کے لیے پروانچل کیوں مہت پونڈ اب کی بار ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور سارے پارٹیوں کے لیے ریزن یہ ہے کہ پروانچل ایک ایسا ابھی وہ رہا ہے کہ جہاں پہ کہیں کسی کا آپ یہ دیکھئے جیسے ایک پرماننٹ کسی پولیٹکل پارٹی کی طرف ان کا جھکاؤ ہے یا انہی کا سکھا چلتا ہے تو اس کو سادھا بھی جا سکتا ہے یہ لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پروانچل کے مادھیم سے ہی پورے پردیس اور دیس کو سادھنے کا اس کے ساتھ ساتھ بی جے پی کی آپ ایک چیز یہ دیکھئے جتنے دھارمی کستل ہیں وہ پروانچل میں بہت ہیں آپ دیکھئے ایوڈھیا ایوڈھیا کے کارن بھی بھارت کی راجنی تیک دم ہمیسہ گرمائی رہتی ہے اسپیسلی بی جے پی ورسے زدر کو لے کر کے آپ کاشی دیکھ لیجے آپ الہاباد دیکھ لیجے اور الہاباد یعنی پریاغ راج میں تو آپ کی بار کمب ہے اگر کمب ہے تو پردان منتری جی کیوں کمب جا رہے ہیں کیونکہ کمب ہے تو کمب میں ایک بہت بڑا ایسا طبقہ وہاں پہ رہتا ہے جو بھارت بھر کے ووٹ بینک کو انفلوینس کر سکتا ہے یعنی سادھو سنتوں کا میں اس چیز پہ مجھے کوئی اوبجیکشن نہیں ہے ہر سہے ہر آدمی کی اپنی دھارمک مانتائیں ہوتی ہیں اور موڈی جی کی بھی جو دھارمک مانتائیں ہیں وہ جا کے نہائیں پوجا کریں سارے نیتاؤں کا ہے چاہے لیکن ایک ہے مشرا جی یہاں پر بات سے پوجا تک ہی نہیں ہے یہی تک سیمت نہیں ہے کیونکہ آج جو کارکرم تیہ ہوا ہے پریاغ راج کا خاص طور پر یہاں پر سادھو سنتوں سے بھی ملاقات کریں گے پردان منتری ایسے بھی سادھو سنت کافی سمیے سے رام مندر کو لے کر ناراض چل رہے ہیں تو منانے کی کوشش یہاں پر سادھو سنتوں کو اس لئے بھی کی جا رہی ہے کیونکہ رام مندر کو لے کر کہیں ووٹ بینک جو ہے باقی اور دلو کا خسک نہ جائے اس لئے شاید کیا ایسا بھی مانا جا سکتا ہے کہ یہ ملاقات کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جو سنت ہے ناراض چل رہے ہیں ان کو منایا جائے رام مندر کو لے کر نیتو آپ نے صحیح کہا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ابھی ساد میں ایک ایسا آدمی ہوں جو میں یہ سب سے پہلے بولایا میں مانتا ہوں کہ دھرم کو راجنیت سے الگ کرنا لوگ بولتے ہیں نا کہ دھرم تو آپ کا نیجی مددہ ہے ہم سے کلر ہے صدیوں سے آپ اتحاس اٹھا کے دیکھ لیجئے دھرم اور راجنیت چولی دامن کا ان کا ساتھ رہا ہے ہمیشہ یہاں پہ بھی دیکھیں جتنے سنت ہیں بات منانے کی ناراض ہونے کی ہے جو بھی ہے لیکن سنتوں کے ساتھ انٹریکشن کیوں ہو رہا ہے اس کے پیچھے ریجن ہے سنتوں کا بہت بڑا پربھاؤ جن مانس پہ رہتا ہے پورے بھارتور سے یہ سنت آئے ہوئے ہیں اگر یہ کسی ایک پارٹی کی طرف ہوتے ہیں یا کسی ایک چیز کو لے کر کے ایک پرستاؤ کی طرح پارت کرتے ہیں اس کے بعد جانے کے بعد یہ لوگ گاؤں گاؤں میں جاتے ہیں گھومتے ہیں تو بہت بڑے یہ مطلب پورے ڈیسیزن میکنگ جو ایک ووٹر کا ڈیسیزن میکنگ کا جو پروسس ہوتا ہے یہ بہت بڑے انفلوینسیر کی طرح کام کرتے ہیں انفلوینس کر سکتے ہیں لوگوں کو اسی لیے ریجن ہے کہ اسپیسلی بی جے پی اگر یہ دیکھا جائے تو بہت اچھے طریقے سے ہمیسا دھارمک گروہوں کو سادھنے میں لگی رہتی ہے جیسے کرناٹک کا چنا ہوا یوگی جی یہاں سے گئے اور بہت سارے مٹھوں کے لوگوں سے وہاں پہ انہوں نے ملاقات کی ایک دھارمک آستہ کا ویسے آپ اس کو الگ کر دیجئے کہ ٹھیک ہے آپ بھی یوگی ہیں آپ بھی مٹھا دیس ہیں آپ جا کر کے ملیے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دیکھئے دھارم سادھنے کے ساتھ دھارم سے ہی آپ کو بولا جاتا ہے جیسے ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں اگر آپ نے دھارمک چیزوں کو سادھ لیا اور وہ بھی بھارت جیسے دھارمک جگہ پہ جہاں پہ دھارم کی بہت بڑی مانتہ ہے اگر آپ نے دھارم اور اس سے سمبندت جتنے بھی پکش ہوتے ہیں ان کو سادھ لیا تو بہت آسانی ہو جاتی ہے راجنیتک حت سادھنے میں یہی کارڑ ہے کہ اب سارے نیتا جو ہے کسی نے کسی طریقے سے کر کے جو وشال دھارم کے انویائی ہیں ان کے جو گروہ ہیں جتنے بھی طریقے کے دھارم ہوتے ہیں سب لوگ ان کو سادھنے میں لگے ہوئے ہیں راجنیتک فائدے کی میں بات کر رہا ہوں ایک ہی مشہ جی میں کانگریس کی طرف سے بھی سمجھنا چاہوں گی آپ سے کہ کس طرح سے پریانکا گاندھی کو ایک بڑی ذمہ داری جو دی گئی ہے پوروانچل پر فوکس ہے کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ بی جے پی کے سامنے پریانکا گاندھی ایک بیٹر آپشن ہے یہ جو ذمہ داری دی گئی ہے بہ خوبی نبھائیں گی وہ دیکھیں نیتو یہ بات آپ کی سہی ہے دیکھیں پریانکا گاندھی کے آنے کے کاران دیفنیٹلی ایک وکلپ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ون تو ون جو لیڈر ورسز لیڈر موڈی کے سامنے ایک وکلپ کی تلاس تھی اور ایک سوچ وکلپ کی تلاس پریانکا گاندھی وہ وکلپ ہے کیا پریانکا گاندھی کے اندر وہ وکلپ کی سمبھاؤن آئے ہیں اس کے پیچھے کاران دے کہ پریانکا گاندھی کبھی ایکٹیو نہیں رہی ہے اتنا زیادہ اگر ایکٹیو نہیں رہی ہے تو ان کے اوپر آروپ لگانے کے لیے کوئی پوائنٹ بھی نہیں ہے انہوں نے کوئی گلتی نہیں کی کچھ نہیں ہے تو ایک ساف چھبی تو ان کو ابھی ان بہر نیچرل وے میں ملی ہوئی ہے جس کا فائدہ کانگریس اڑا سکتی ہے اب آتے ہیں سنگٹھن ورسز سنگٹھن یعنی کانگریس ورسز بی جی پی کی اگر دیکھیں ایک چیز دیکھیں اس میں کوئی دورا نہیں ہے میں مانتا ہوں کہ بی جی پی کو اگر پین انڈیا پہ کوئی ریپلیس کر سکتا ہے تو آپشن کانگریس کے پاس ہے ریجنل پارٹیوں کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ اپنے پردیش تک ہوتا ہے سماج بادی پارٹی آند پردیش میں جا کے اس کا کوئی انفرسٹرکچر نہیں ہے کانگریس ایک ابھی ایسی پارٹی ہے کہ بھلے ہی اس کا انفرسٹرکچر کمجور ہے لیکن پین انڈیا لیبل پہ ہر ڈسٹک میں اس کا انفرسٹرکچر اس کے آفیسز اس کے کارکرطہ کہیں نہ کہیں وہ چاہے کمجور عوستہ میں ہی کیوں نہ ہو پڑے ہے جرورت یہ ہے جو میں بولتا ہوں بی جی پی بہت مجبوط ہو گئی ہے ہر ماملے میں ان کی رنیتک دکچتہ بہت زیادہ ہے بوت لیبل پہ ان کا مینیجمنٹ کریانون کی جو طریقہ ہے کانگریس کے ساتھ چیلنج یہ ہے کہ پریانکا گاندھی بہت اچھے طریقے سے فائٹ دے سکتی ہے بس اگر اپنے انفرسٹرکچر کو پنر جیویت کر لے اور پین انڈیا لیبل پہ اپنے سارے کار کرتاؤں کو ایک مجبوط دھاگے میں پیرو لے ایک مجبوط طریقے سے اگر اپنے سنگٹھن کو یہ پنر جیویت کر سکتی ہے تو اس میں کوئی دورہ نہیں بدلاؤ تو ظاہر سے بات دیکھنے کو ملا ہے لیکن اب اس بدلاؤ میں BJP کتنا زیادہ اپنے آپ کو تیار کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ وہ ایک بھی پوائنٹ نہیں چھوڑنا چاہتی ہے کہ کانگرس کہیں بازی نہ مار لے جائے تو کیا کہیں BJP کو بہت ڈر ہے ہوتا ہے اگر آپ چار سال پانچ سال کام کرتے ہو تو کوئی بھی پارٹی ہو بھارت جیسے وشال دیس میں اس کو بہت سسٹم مانتا ہوں ہر چیز کو اپنے ہر وائدوں کو ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں کوئی بھی 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 راجستان جو الیکشن ریزلٹ ہے وہاں پہ بی جی پی پر فارمنس کم ہوئی ہے بلکل بلکل اور یہی سیاسی مانے جو ہیں الگ الگ پارٹی ہو کے بھی نکالے جا رہے اور اگر ایک بار پھر سے جنتا آپ کو موقع دے گی تو ضرور ایک بار پھر سے آپ کسان کے لئے بھی کام کرنے کا موقع ملے گا مہلا کے کیندر میں تو بی جی پی ہی ہے اور بی جی پی کو ہی ہٹانے کے لئے سارے لوگ کر رہے ہیں میں شروع میں بول دوں میری شب کام نہ سب پارٹیوں کو ہے پی ایس پی سماج وادی کھیں ایسا یہ لوگ نہ سوچیں میں نے ابھی بھی بولا کہ سب سے بڑی آپ پر چونٹی لوگوں کے لئے ہیں کانگریس وغیر کے لئے سوچیں کہ میں ایک طرف سے بول رہا ہوں سوال بلکل اور ایک ایمشہ جی ایسے وقت میں جب بلکل لوگ سب چنان قریب ہے بیترس کے لوگوں کو ڈیفنڈ کرنا ہے کہ بھائی اگر بیجے پی کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کرنے سے ہم جی جائیں گے اور جی رہے ہیں تو آپ کوئی طریقہ نکالی ہے نا چلی یہ تو وقت بتائے گا اور چنان کے بعد سب کچھ صاف ہو پائے گا کی کچھ جنتہ جواب دیتی ہے اور کسے سوال پوچھتی ہے ایک ایمشہ جی کے پاس میں آنا چاہوں سر کیا لگتا ہے جس طرح سے اگر ہم بات کرے کل آمیشہ بھی یہاں پر پہنچے تھے کسان کے سمیلن میں شامل ہوئے حالانکہ کانگریس پر کئی طرح سے آروپ بھی لگائے بھرسچاری بتایا تھا کانگریس کی سرکار تھی کسانوں کی سمسیہوں کو سنا نہیں جاتا تھا ایسے میں کیا لگتا ہے کسانوں کو لے کر بھی آگے کی رنیتی جو الگ طرح سے تیار کی جار کی پہلے بھی کسان ہمیشہ ایک مدہ بنایا رہے ہیں ایک مدہ کسانوں کو بنایا گیا ہے اور کسانوں کو ہمیشہ اس مدے میں لپیٹا گیا بھارت ہمیشہ سا ہی کسی پردھان دیس رہا ہے اور کسی پردھان دیس میں کوئی بھی سرکار یا راجہ کسانوں کو کبھی نیگلیٹ نہیں کر سکتی ہے ھوسکا ریزن ہے دیکھیں 15-16 پرسنٹ GDP کا کونٹری بیوشن جو ہے کسان مطلب کسی سے ہوتا ہے اور اس دندہ ایگری کلچر اس سے ریلیٹی انڈسٹری ہے تو یہ ساری پارٹیوں کے لیے اور کسانوں کے نام پہ پارٹیاں بنی کتنے سارے کسان سے سمبندی سنگھٹن بنے ہوئے 101% اگر پائی چارٹ بنائیں گے کون اہم گھٹک ہوتے ہیں بھارتی راجنیت میں تو ایگری کلچر اور کسان اس سے ریلیٹی چیزیں بہت اہم رول ادا کرتی ہیں یہی ریجن ہے کیوں راجستان وغیرہ کے چناؤں میں روز گھوسڑا کر رہے ہیں کہ ہم کسانوں کا کرجہ ماف کر دیں گے کیوں کر دیں گے بھائی ایک چھوٹا آدمی اگر بنگ سے لون لیتا ہے دس ازار کا بھی یا ہمارے قائم پہ کسانوں نے یہ کیا ہم نے یہ کیا تو نگلیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے کسانوں کو نگلیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن جس طرح سے کل ہم نے سنا تھا ہمیشہ کو ہمیشہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہماری سرکار جب بنی تو کسانوں کی سمسیہوں کو سنا گیا ہے اور اگر کسانوں کی سمسیہوں کو سنا گیا ہے تو ابھی بھی کئی کسان جو ہے آتما ہتے کرنے پر مجبور کیوں ہے جتنے میں ساری پارٹیوں سے بولتا ہوں پہلی بار جب چناؤ ہوا رہا ہوگا آجادی کے بعد تب جو مددے تھے اور ابھی تک جتنے چناؤ ہو گئے یہ بڑی بڑم بڑا ہے میں ساری پارٹیوں سے بولتا ہوں مددے سے مددے کی نہیں تھی یہ نعرہ تو تب بھی دیا جاتا تھا برس چار کا ہے اس کے بعد گوس خوری کا ہے ساماج سمرستہ کا ہے تمام یہ مددے بنے ہاں بلکل سارے مددے وہی بنے ہوئے ہیں اور اب انہی مددوں کے ساتھ ایک بار پھر سے جنتا کی بیچ الگ الگ پارٹیا اتر ہوئی ہیں بلکل ایک ایک مشاہ جی میں روکنا چاہوں گی وقت کی کمی ہے یہ بار 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 بار